ہریانہ ویدھان صبح چناف کو کچھ ہی دن باقی ہے ایسے میں کانگریس نے جند کے جلانہ ویدھان صبح شیط سے ریسلر وینیش فوگارٹ کو میدان میں اتارا ہے جس کے چلتے بی جی پی لگتار وینیش فوگارٹ پر نشانہ سادھ رہی ہے وہیں اب اولمپین وینیش کی چناوی میدان میں اترنے سے جلانہ ویدھان صبح کا مقابلہ بہت زیادہ دلچسپ ہو جائے گا بتا دے ایسے میں اب سوال یہ ہے کہ فوگارٹ کو ٹکر دینے کے لیے بی جی پی کفے چناوی میدان میں اتارے گی کانگریس نے جلانہ ویدھان صبح سے وینیش فوگارٹ کو ٹکٹ دے کر کافی بڑا داؤ کھیلا ہے وہیں آپ کو یہ بھی بتا دی کہ رویوار 8 ستمبر سے ہی وینیش فوگارٹ چناوی پرچار ابھیان شروع کر دیں گی اور سسور آل پکتہ کھیڑا میں پنچایت کو سمبودھت کریں گی اتنا ہی نہیں وینیش فوگارٹ کے سسور راجپل راٹھی بھی بہو کے پرچار کے لیے شیتوں میں دورے پر نکل چکے ہیں اور گاؤں گاؤں جا کر ووٹ جھٹانے کا کام کر رہے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ کانگریس کے اس بڑے داؤ پر بی جی پی کسے اتار کر ماسٹر سٹرک کھیلے گی بتا دیں کہ بی جی پی نے اپنی پہلی لفٹ جاری کی ہے لیکن جلانہ سیٹ سے کسے اتارا ہے امیدوار کون ہونے والا ہے اس کا اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا ہے لیکن سمبھاونا یہ بنتی ہے کہ بھاچپا وہاں سے کسی برہمن امیدوار کو ہی ٹکٹ دے سکتی ہے وہیں یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ بی جی پی اپنی اگلی فوجی جلد گوشت کرنے والی ہے اسی کے ساتھ وینیش فوگارٹ اور بجرنگ پنیا کے کانگریس میں شامل ہونے کو لے کر بھاچپا پردیش ادیکش موہن لال بڑولی کا کہنا ہے کہ وہے لوگ ہمارے دیش کی کھلاڑی ہیں اور کھلاڑی ہمارے دیش کا گورو ہے ہم ان پر راجی نیتی نہیں کرتے خیر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ فوگارٹ کے سامنے بی جی پی کسے میدان میں اتار کر فوگارٹ کو ٹک کر دیتی ہے خیر اس قبر میں بس اتنا ہی ایسے ہی تمام خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بھارت ایکسپریس